اسلام علیکم کیسی ہے جناب میری پیاری سی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کی بارش ہو آپ پہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہوائیں موسم کا اسی طرح دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں اس لئے دعا مانگتے رہیں اور دعائیں جب دروشریف کے ساتھ بھیجی جاتی ہیں پھر وہ قبولیت کا درجہ ضرور پاتی ہیں یہ اللہ کی گیرنٹی ہے ایک سسٹر نے شیئر کیا کہ ان کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ بہت بے سکونی سی محسوس ہوتی تھی کہتی ہیں دل کو سکون اور اتمنان نہیں تھا پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے درودہ ابراہیمی جو تھا اس کو پڑھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ اس کو لازم کر لیا کہ وہ ضرور پڑھیں گی اور پھر کہتی ہیں کہ انہوں نے اتنے موجزے دیکھے اس سے کہ اب وہ کہتی ہیں کہ اب اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کے ساتھ انہوں نے اہد کیا کہ اب انہوں نے درودہ ابراہیمی کو ہی پڑھنا ہے اور کہتی ہیں کہ اب اتنا ذوق و شوق پیدا ہو چکا ہے اتنی لگن لگ گئی ہے دروشریف پڑھنے کی کہ اب کہتی ہیں کہ سوچ لیا کہ اب وقت کو بالکل ضائع نہیں کرنا کہتی ہیں کہ جب انہوں نے درودہ ابراہیمی پڑھنے کا ارادہ کیا تو اس وقت لائف میں جو ہے وہ بہت بے یقینی کی کیفیت تھی بہت سارے پرابلمز تھے کچھ جن جادو کا بھی مسئلہ تھا اور کہتی ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ نیگٹیو ہو گئی تھی کہتی ہیں پھر انہوں نے دروشریف پڑھنا شروع کیا اور درودہ ابراہیمی کا ورد شروع میں مشکل لگا لیکن آہستہ آہستہ جب پڑھتی چلی گئی تو ان کا ورد جوتا اس میں زیادتی آتی چلی گئی کہتی ہیں کہ دروشریف پڑھنے سے ان کو وہ جو شروع میں بہت بیچینی سی رہتی تھی آہستہ آہستہ وہ بیچینی جو ہے وہ سکون اتمنان میں بدلنا شروع ہو گئی اور شیطان جو ہے اس کا غلبہ ہو جاتا ہے اور پھر آپ صرف نیگٹیو باتیں سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں اور کتنی دفعہ ان پریشانیوں کا وجود بھی نہیں ہوتا لیکن جب آپ دروشریف پڑھتے ہیں تو آپ ایک ایسے پرسکون حصار میں ہوتے ہیں ایک ایسے بہترین حصار میں ہوتے ہیں کہ اس کے بعد خود بخود آپ کو پوزیٹیو اور موٹیویشنل تھوٹس آتی ہیں اور آپ کی بہت ساری مشکلات کا حل ایکچولی آپ کے خیالات میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے جیسے ہی اچھا خیال آتا ہے ہمت آتی ہے تو آپ پوزیٹیو کاموں میں بیزی ہو جاتے ہیں آپ کی زندگی کو ایک اچھا پرپس مل جاتا ہے اور آپ کی زندگی جو ہے وہ ضائع نہیں ہو رہی ہوتی آپ کی صلاحیتیں آپ کا وقت ضائع نہیں ہو رہا ہوتا آپ کی عبادتوں میں آپ کی زندگی میں ایک اپگریڈ آ جاتا ہے آپ کو ایسا ہو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت خوشی اور بہت لطف آ گیا یہ سسٹر کہتی ہے کہ انہوں نے تقریباً سات آٹھ مہینے دن رات ایک کر کے درودہ ابراہیمی پڑھا تو درودہ ابراہیمی کا ورد جو ہے ان کے لیے بہت ہی آسان ہو گیا کہتی انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو شروع میں صرف یہ تک تھوڑا سا ہی پڑھ پاتی تھی لیکن آہستہ آہستہ جب آٹھ دس مہینے تک انہوں نے پڑھا تو پھر ان کا ورد جو ہے تقریباً ہزار تک پہنچا پہلے اور پھر آہستہ آہستہ کہتی ہے کہ اب ایسا ہے کہ یہ دو ہزار تک دن کا درودہ ابراہیمی جو ہے وہ آرام سے پڑھ لیتی ہیں یہ سسٹر کہتی ہے کہ جب تک یہ درودہ ابراہیمی نہیں پڑھتی تھی جو بھی پرابلم آتی تھی یہ بہت پریشان اور بے سکون ہو جاتی تھی کہتی ہے وہ جو ہمیں پرابلم کا بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے اور جب تک پرابلم حل نہیں ہو جاتی ہم پریشان ہی رہتے ہیں کہتی ہے اسی طرح سے وہ بھی بہت زیادہ ٹینشن لینے کی عادی تھی اور ایک پوائنٹ پر تو ایسا تا ایکزائیٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی اور کہتی ہے اتنی بے یقینی تھی سا کوئی حساب نہیں کہتی ہے لیکن جیسے جیسے درودہ ابراہیمی پڑھنا شروع کیا اس کا ورد بڑھتا چلا گیا اور کوشش ہوتی تھی زبان جو ہے وہ درودہ شریف کے ذکر سے تر رہے تو کہتی ہے پھر ایسا ہوا کہ پوزیٹیویٹی آنے لگی اور پھر کچھ ایسا ہوتا چلا گیا کہ پرابلم آتے ہیں اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ ریمائنڈر ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور کہتی ہے کہ پرابلم ہوتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے آتے ہیں لیکن پہلے سے زیادہ یقین کو بڑھا کے پہلے سے زیادہ خوش کر کے اور پھر جو ہے وہ آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں کہتی ہے بہت سی دفعہ شیطان آپ کے اوپر غلبہ نہیں پا رہا ہوتا وہ یا تو ڈیفرنٹ لوگوں کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ کو پریشان کرتا ہے یا پھر ایسا ہے کہ آپ کے کام خراب کرنے ہی کوشش کرتا ہے لیکن کہتی ہے جب سے درودہ ابراہیمی پڑھنا شروع کیا ہے تو پرابلم آتے ہیں چند دن رہتے ہیں ازمائشیں آتی ہیں رہتی ہیں بہت مشکلات آتی ہیں لیکن اس کے بعد وہ کہاں چلی جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہتی ہیں جب آپ دروشری پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے اور کہتی ہیں کہ جس طرح سے کہ ہماری نماز کے اندر جو ہے وہ درودہ ابراہیمی کے بغیر جو ہے وہ نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی اس سے ہی آپ سوچیں کہ اس ورد کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہم سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہی ہوگا یہ سسٹر کہتی ہیں کہ جب سے دودھ ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو اب ان کو ازمائشوں سے مشکلات سے ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ پر اتنا کامل یقین ہو گیا ان کے توقع میں اتنا اضافہ ہو گیا اتنا اعتماد بڑھ گیا اب جب وہ دعا مانگتی ہے خوب حق کے ساتھ خوب اچھے سے دعا مانگتی ہیں اور یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی دعا کو ضرور قبول کریں گے کہتی ہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ جب سے یہ دروشریف پڑھنا شروع کیا ہے تو کہتی ہیں ان کی فینانشل سچویشن بھی جو ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے کہتی ہیں غرص کے دروشریف سے زندگی کے ہر حصے میں انہوں نے بہت بہتری محسوس کیا ہے اور کہتی ہیں کہ میں ہر کسی سے کہوں گی کہ زندگی میں جو ہے وہ دروشریف کو اپنا لیں آپ کو کسی انسان سے اپنی چیزیں شیئر کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی آپ کو کسی سے سلوشنز مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ضرورت کے لئے کافی ہو جائے گا سسٹر کہتی ہیں کہ دروشریف جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کی حفاظت کا انتظام بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی رہنمائی بھی کرتا رہتا ہے ڈیفرنٹ چیزوں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں یا بڑے بڑے معاملات ہوں اللہ کی طرف سے رہنمائی اللہ کی طرف سے مدد کسی نہ کسی فارم میں آتی ہے کہتی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایک واقعہ بتایا کہتی ہیں کہ ان کی ایک بہت ہی اچھی دوست تھی اور کہتی ہیں کہ بس ایسا تھا کہ ان کو دیکھ کے لگتا تھا بلکل اللہ میعہ کی گائے اور کہتی ہیں بہت ہی حس مک بہت ہی سویٹ اور کہتی ہیں لیکن ایسا تھا کہ جب بھی وہ اپنے اس دوست سے ملتی تھی تو ان کی اندر سے جو ہے وہ ایک آواز آتی تھی کہ اس سے بچ جاؤ کہتی ہیں سمجھ نہیں آتی تھی لیکن کہتی ہیں چونکہ دروشریف پڑتی تھی اور ان کو صحیح قسم کے جو ہے نا وہ اس طرح اشارے ملتے تھے اب وہ ان سارے انڈیکیٹرز کو جو ہے وہ اگنور بھی نہیں کر سکتی تھی کہتی ہیں جب بھی میں ملو وہ کہتی ہیں بہت دفعہ یہ سوچا کہ شاید ایسا ہے کہ مجھے خود شک ہوتا ہے تو مجھے اس سے بچ جانا چاہیے اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہتی ہیں لیکن بس مسلسل کچھ عرصے تک ایسا ہوتا رہا کہ جب بھی وہ ملتی تھی تو ان کو اپنی اس دوست سے باتیں کرتے وقت ایسا تھا اندر سے یہی فیلنگ آتی تھی کہ بس اس سے بچ جو یہ مکار کہتی ہیں کہ نا اس بات کو بھی پھر ایسا ہوا کہتی ہیں کہ سوچ لیا کہ اچھا کس طرح سے موتات ہو کے ملنے چونکہ وہ بہت ہی اچھی دوست تھی ان کی یہ ملتی رہی چونکہ دروشریف کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کی گئی تھی کہتی ہیں بس یہ ہوا کہ میں معاملات میں تھوڑی موتات ہو گئی اپنی اس دوست کے ساتھ کہتی ہیں پھر سال بھر کے بعد ایسا ہوا کہ کچھ چیزیں کھلنا شروع ہوئیں اور کہتی ہیں جیسے جیسے وہ باتیں کھل رہی تھی کہتی ہیں ویسے ویسے میری عقل حیران تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دروشری سے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو کیسے اس دوست نے جو ہے وہ مجھے اپنی معصومیت کی شکل بنا کے اور کتنا دھوکہ دے دیا ہوتا کہتی ہیں کہ دروشریف سورا نوٹ کیا ہے کہ صرف چنے ہوئے لوگ اچھے لوگ آپ کے اردگرد رہتے ہیں جو برے لوگ نقصان پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خود بخود آپ کے پاس سے جو ہے وہ فلٹر ہو جاتے ہیں وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ ایسا ہوگا کہ جب آپ کے قریب بیٹھیں گے تو ان کو گھبرات ہوگی وہ خود ہی دور ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے ایسے اسباب کرتا ہے یا آپ ان سے دور ہو جاتے ہیں یا وہ خود آپ سے دور ہو جاتے ہیں